حجات الاسلام امام غدالی علیہ الرحمن آپ افیال علوم کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی اکذارنے کا انداز وہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ انسان اس دنیا کے اندر زندہ ہے وہ نفع دنیا سے حاصل کرے نفع دنیا سے حاصل کرے اور دین ہر کس دنیا نہیں چاہتا کہ آپ ایک مسلحہ لے کر ایک لوٹا لے کر ایک تسویر لے کر تو آپ الگ بیٹھ چھائیں پر اللہ کی یہ بات کر دین یہ نہیں چاہتا دین یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف مسلحہ پر بیٹھ چائیں دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف تبلیغ کے لیے اپنا سارا کچھ وقف کر دیں دین اس چیز کا نام ہے کہ دنیا بیس ساتھ لے کر چلو اور دنیا میں زندہ رہ کر تو دین کو اپناو تاکہ دنیا جو ہے جو آپ کی اور میرے دل کے اندر دنیا کا دیرہ ہے دنیا کی جو جا ہے یہ اندر سے وہ دیرہ نکل جائے وہ دیرہ اندر سے ختم ہو جائے اور دنیا کے اندر جب انسان زندہ رہے تو پھر اس انداد میں رہے اخیال اولون کے لئے آپ حجات الاسلام آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی وسائل یوں سمجھئے کہ جس طرح کے ایک کشتی ہوتی ہے نا وہ چلتی پانی پر ہے وہ پانی سے نفع لیتی ہے پانی سے فیدیاب ہوتی ہے اور اگر وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے اگر وہ کشتی جو ہے وہ اس کو پانی کو اپنے اندر داخل کر لے تو پھر وہ کشتی نہیں رہتی اس پانی پر تیرنا اس کا ختم ہو جاتا ہے لہذا کشتی پانی سے فائدہ لیتی ہے فیدیاب پانی سے ہوتی ہے اور وہ دنیا والوں کو اس پر جو ہے وہ سواری کراتی ہے اسی طرح ایک بندہ مومن کی مثال بھی یہ ہے وہ دنیا میں زندہ رہے دنیا کے اندر جو ہے وہ محنت کرے دنیا کے اندر وہ حلال کمائے دنیا کے اندر وہ حلال سانس لے دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی کا بوجھ نہ بنے دنیا کے اندر جو ہے وہ بندہ اپنی محنت کرے رزقِ حلال کمائے اور صبحوں سے لے کر شام تک وہ ایک ایک لمحہ دین کے مہتیر دو کر دنیا کے اندر گزارے تو اللہ فرماتا فرمائے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا ہے وہ میری عبادت کرے تو گیا عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پانچ وقت کے نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد بتا ہی نہ ہو کہ ہمارا رزقی حیلال بھی ہے کہ نہیں ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہے پھر ہم نے نہ جانے کتنے بندوں کا دل دکھایا ہے ہم نے نماز پڑھ لی ہے نماز کے بعد نہ جانے ہماری یہ نماز قبول ہے یا نہیں ہے تو لہٰذا انسان جس وقت پورے کا پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے تو دین اور اسلام کا تقادہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اللہ کی عبادت کم ہوتی ہے جب انسان اپنی ذات کو رب کے ساتھ ایک تعلق لے کے تو گزارتا ہے